پاکستان میں آرمی چیف کی پہلی توسیح ایوب خان کی ہوئی تھی سال شاید چوبن یا پچپن تھا ایوب خوڑو وزیر دفاع تھے اس زمانے میں سمری وزیر دفاع کے دفتر سے چلتی تھی ایوب خوڑو اور سکندر مرزا نے تیع کیا کہ ایوب خان کو اگلے چار سال کی توسیح دے دی جائے سکندر مرزا نے ایوب خوڑو کو فون کیا کہ آرمی چیف ایوب خان کی توسیح کی سمری بھیجو انہوں نے کہہ دیا اچھا بھیج دوں گا دن گزرتے رہے بھیجی نہیں ایوب خان پریشان ہو رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ کی تاریخ قریب آ رہی ہے اور کھوڑو سمری نہیں بھیج رہے آرمی چیف سکندر مرزا کے پاس گئے اور کہا کہ کھوڑو کو سفارش کریں کہ وہ سمری بھیجیں سکندر مرزا نے دوبارہ فون کر دیا اور ایوب سے کہا جا کے کھوڑو کے دفتر بیٹھ کر خود سمری کی فائل دستی لے کر میرے پاس لے آؤ پی ایم سے میں خود کرا لوں گا ایوب خان پی اے کے دفتر چلا گیا اطلاع کر آئی لیکن کھوڑو نے انہیں پی اے کے پاس بیٹھنے کو کہا کہ فارغ ہو کر بلاتا ہوں ایوب خان پی اے کے دفتر بیٹھے رہے ہر گھنٹے بعد مرزا کو فون کرتے کہ کھوڑو نہیں بلا رہا مرزا نے کھوڑو کو پھر فون کیا کہ یار کیوں تنگ کر رہے ہو ایوب خان کو بلا کے سمری بنا دو خیر پورے پانچ گھنٹیں تدار کروانے کے بعد کھوڑو نے ایوب کو اس نے حاضری دیا پھر کچھ ٹائم سمری ٹائپ ہونے میں لگا جب بن گئی تو ایوب سے کہا کہ تم جاؤ میں اسے تھرو پراپر چینل بھیجوا دوں گا ایوب خان کو پتا تھا کہ یہ تین چار دن بھیجوانے میں لگا دے گا اور میں اسے سنام ریٹائری ہو جاؤں گا درخواست کی کہ آپ فائل مجھے دے دیں میں خود پی ایم اور مرزا کے پاس لے کر جاؤں گا کھوڑو پھر نخرے کرنے لگا ایوب نے باہر آکے سکندر مرزا کو فون پر کہا کہ اس نے مجھے خوار کر رکھا ہے اس کو کہیں مجھے فائل دے دیں خیر اب مرزا کی بات مان کے کھوڑو نے ایوب کو فائل دے دی یوں پورے چھ گھنٹے میں ایوب خان کھوڑو کے دفتر سے فائل کے ساتھ نکلے اگلے دن سب سے دخصت کرا کے اپنی توسیح حاصل کی پھر ایوب خان نے سکندر مرزا سے کہا کہ وہ انہیں وزیر دفاع بھی بنا دیں خوڑو کو کوئی اور منیسٹری مل گئی اس کے بعد وزیر عظم ہر سال چھ مہینے میں بدلتے رہے لیکن ایوب خان مستقل وزیر دفاع رہے جب تک خود مارشلہ نہ لگا لیا اب مزے کی بات سنیں کہ مارشلہ لگا کے پرانے سیاست دانوں کو مختلف عرصے کے لیے ایبڈو پڑودا قسم کا قانون بنا کے سیاست سے باہر کیا ایوب خوڑو کو اپنے چھ گھنٹے کی جلد کے بدلے میں چھ سال کے لیے ناہل کر کے سیاست سے باہر کر دیا سکندر مرزا کو جمہوریت اور آئین کا کس قدر پاس تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ بائیس ستمبر انیس سو ٹھامنکو صدر پاکستان سکندر مرزا نے انہیں بھلایا ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی انہوں نے اس کتاب کے طرف بشارہ کر کے کہا کہ تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھے اس کے متعلق ان کے زبان سے ٹریش کچھرہ کودا کا لفظ سن کر میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تیس مارچ انیس سو چھپن کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب نے کودا قرار دیا تھا وہ آئین پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے انہی کی ولولہ انگیز قیادت میں تیار کیا تھا اس آئین کے تحت پاکستان برطانیہ اعظمہ کی ڈومینین سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی حصیت سے عبرا تھا اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا لیکن ایک اڑچن یہ تھی کہ اس آئین کے تحت صدر کا حدہ وزیر آزم سے برطر قرار دیا گیا تھا اور اس میں اٹھامن ٹو بھی قسم کی کچھ ایسی شک ڈالی گئی تھی کہ صدر وزیر آزم کو کسی بھی وقت بے ایک بینی دو گوش نکال کر باہر کر سکتے تھے سکندر مرزا نے شکی شمشیر برہنہ کا وہ بے دریک استعمال کیا کہ اس کے مقابلے پر اٹھامن ٹو بھی کند چھوڑی دکھائی دیتی ہے انہوں نے جن وزرائے آزم کا شکار کیا ان کی فیرز دیکھئے محمد علی بوگرا ستنہ اپریال تا بارہ آگست انیس سو پچپن ان سے استیفہ آئین منظور ہونے سے پہلے لیا گیا تھا چودری محمد علی بارہ آگست پچپن تا بارہ ستمبر چھپن حسین شہید شہید سہر بردی بارہ اکتوبر چھپن تا ستارہ ستمبر ستاون آئی آئی چندری گھر ستنہ اکتوبر ستاون تا سولہ دسمبر ستاون ملک فیروز خانون سولہ دسمبر ستاون تا سات اکتوبر اٹھاون پاکستانی وزیر آزموں کی اس میوجیکل چیئر کے بارے میں ہندستان کے وزیر آزم جوہر لال نہرو سے منصوب یہ فکرہ اکثر دورایا جاتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزیر آزم بدل لیتے ہیں سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے مجھے گھر پر مسٹر سوروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے یہ سوال سن کر مجھے بڑا تاجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے مطلق کچھ بھی علم نہیں تھا یہی بات میں نے انہیں بتائی تو مسٹر سوروردی غصے سے بولے تم کس طرح کے نکمے سیکٹری ہو فیصلہ ہو چکا ہے اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے فوراں گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو میں انتظار کروں گا مجبوراً میں اسکندر مرزا کے پاس گیا وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیڑ رہے تھے موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سوروردی والی بات بتائی یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے تم نے کوئی سنا سوروردی وزیراعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے انچے انچے کہہ کہہ بلند کیے کچھ دیر اچھی خاصی ہٹبونگ جاری رہی اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سوروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منقض ہوگی اور چودری محمد علی وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے وہاں سے میں سیدھا مسٹر سوروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے اس نئی صورتحال پر وہ بڑی جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا اچھا پھر وہی محلاتی سازش لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے آخر کار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئیں سکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونی رفسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا بلکہ مارشلہ سے صرف تین مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسیح بھی کی تھی انہی ایوب خان نے مارشلہ کے بیس دن کے اندر اندر سکندر مرزا کو جہاز میں لدو آ کر خلا تو نہیں البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھیجوا دیا آپ نے دیکھا کہ یہ سکرپٹ بھی پاکستان میں اتنا چلا ہے کہ گھس پٹ گیا ہے کہ جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے کالین کھینچ لیتا ہے ٹھیک دو سو سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دورائی گئی اور میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروانٹڈھایا تھا اسی نے اپنے محسن کے سر سے تاجہ سزارت نوچ لیا سکندر مرزا کے ساتھ اور ستائیس اکتوبر کے درمیانی بیس دن بڑے مصروف گزرے اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جب اس میں ناکامی ہوئی تو چوبیس اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹر کے عوضے سے علا کر کے وزیر اعظم بنا ڈالا لیکن ایوب خان کو پرابر سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہی وہ فرینز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بیوی بیگم ناہید مرزا ان سے ہر وقت لٹتی جگٹتی رہتی ہے کہ جب تم نے ایک غلطی کر ہی دی ہے تو اب ایوب خان کا بھی صفایہ کر دو میں ان کے پاس گیا اور کہا آپ چاہتے کیا ہیں سنا ہے آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کا حکم دیتے پھر رہے ہیں انہوں نے تردید کی کہ آپ کو غلط خبر ملی ہے میں نے کہا دیکھئے یہ ایاری اور چالوازی ختم کی دیئے ہوشیار رہیے آپ آگ سے کھیڑ رہے ہیں ہم سب آپ کی وفداری کا دم بھرتے ہیں پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں ایوب خان نے بھی بھاپ لیا کہ اگر انہیں اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ چیمہ ندارد آئینی شاک نہیں تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا ست لازم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے ملازموں نے وحتیرہ کہا کہ صحابہ اس وقت آرام کر رہے ہیں لیکن جرنیل اتنے آسانی سے کہاں ٹھلتے ہیں انہوں نے سلیپنگ گاؤن ہی میں صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ استیفہ پر دسخف لے لئے اور کہا کہ اپنا سمان اٹھا لیں آپ کو ابھی اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا سکندر مرزا نے اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی لیکن بیگم ناہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم صحابت ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا